مہینہ محبا اکرام کہتے ہیں سخت گرمی کا موسم ہے اور سفر بھی ذرا لمبا ہے اللہ اکبر اُس زمانے کے حساب سے سفر بھی لمبا ہے گرمی کا موسم ہے پھلوں کے پکنے کا موسم ہے ایسے موسم کے اندر یہ جنگ آتی ہے سبحان اللہ اور دشمن بھی بہت زیادہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ تبوک کے لئے ہمیں نکلنا ہے تبوک کی طرف نکلنا ہے اب سبی لوگ تیار ہو جائیے صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبوک کی جنگ کے لئے ہمیں ضرورت ہے سامان کی اب اسی جنگ کے اندر جنگ تبوک کے اندر کئی واقعات پیش آئے کئی واقعات ایک واقعہ اس کے اندر یہ پیش آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا ہمیں جہاد کے لئے جنگ کے لئے سامان کے ضرورت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بیچ کا جو مسابقہ ہے ان دونوں کے بیچ کے اندر جو آپس میں مسابقہ ہوتا تھا آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے سبحان اللہ کامپیٹیشن ہوتا تھا ان دونوں کے بیچ میں اس تبوک کی جنگ میں بہت اچھا ہوا اتنا اچھا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر نے ایکسپٹ کیا اس دن سبحان اللہ کہ میں کبھی ابو بکر کو ہرا نہیں سکتا اللہ اکبر تبوک کی جنگ میں میں کبھی نہیں ہرا سکتا الفاظ بہت زیادہ ہیں مختصر میں کہتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یقول زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا انہ تصدق تبوک کی جنگ کے لئے ہم صدقہ کریں فوافق ذالک مالنہ اندی فقلتو اليوم اس دن میرے پاس بہت مال تھا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اسبقوا ابا بکر انسبقتو یوما آج مجھے موقع ملا ہے آج اگر میں بیٹ کروں تو بیٹ کر سکتا ہوں ورنہ ابو بکر کو میں ہرا نہیں پاؤں گا قال فجئتو بنصف مالی عمر کہتے ہیں کہ میں میرا آدھا مال لے کر کے آیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا ما ابقیت لأہلک ما ابقیت لأہلک گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو قلتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جواب دیا مثلہ ہو جتنا لے کر کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا ہوں وَأَتَا عَبُو بَكَر بِكُلِّ مَعِنْدَهُ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب لے کر آئے جو ان کے پاس موجود تھا فقال اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ما بقیت لأہلک اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو قال حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں قلتو اللہ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا آج بھی ابو بکر عمر سے آگئے ہیں تو حضرت عمر کا لفظ سن لیجئے قلتو اللہ لا اسبقوہ سبحان اللہ ابدا حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے تہہ کر لیا میں ابو بکر کو بیٹ نہیں کر پاؤں گا مقابلہ کرنا چاہتے ہو مقابلہ کرنا چاہتے ہو کومپیٹیشن دینا چاہتے ہو دیکھو ان لوگوں کو سبحان اللہ دیکھو عمر کو ابو بکر رضی اللہ عنہما کو شیخین بھی جن کو کہا جاتا ہے دیکھو ان دونوں کو خود کہتے ہیں کہ میں اگر کبھی بیٹ کر سکتا تو آج مجھے موقع ملا تھا نیکیوں میں کرو نیکیوں میں کرو اچھی چیز ہے ہمارے دین کے اندر